اور اس کے علاوہ ابھی تو ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے نا کچھ ایسا ہونا تھا یہ کوئی ہے سامر کیا کو سنا تھا ہم ارینج کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ پھنڈا وان کی فور سے بچوں کی تربیت کو بھی اتنا تبدیل کیا بچوں کی مزاد کو تبدیل کیا ابھی چند پنڈا دنوں کے اندر پنڈا دنوں میں مجھے سکھے رہے صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بچوں میں کانفیڈنس بڑھ گیا اور بیہیوئیر میں اتنا چیز آ گیا نا جی جی اہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے پوزیٹیوی کی تربیت جا رہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھا بچوں میں کیا تبدیلیاں آئیں ہیں مثال کی طور پر خاص تبدیلیاں سمدہ سے کیا ہے آپ نے ایچ ایم ایف پہ کی ہے ایچ ایم ایف پہ بھی کرنا ہے مجھے اچھا صرف سمدہ سے یعنی بچوں میں تبدیلیاں ہیں مثال کی طور پر کیسی تبدیلیاں ہی ہیں بچوں میں یہ بیٹے نے بھی ایم ایف سمدہ وان پر پورٹ کیا نا جی ماشاءاللہ اس کے کرنے سے اس کے اندر اتنی پوزیٹیپ اس کے نزاز اتنا چین جواب سے میکسکل ایم دیئے تھے تھوڑا سا چچڑا ہوا تھا اور بجبہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائن بیسٹ لائے جگلا یہ ہے وہ پندہ دن سے اتنا پولائٹ ہوا ہے اتنا اتنا چینڈ آیا ہے کہ بچوں کو بھی پیاس سے لے رہا ہے جسے پیانٹ نہیں لیتے ہیں صحیح 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 ماشاءاللہ وہ بہت اچھا طریقے سے دیل کر رہا ہے بہت اچھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے اللہ کا فضل بلکل انشاءاللہ کریں گے بلکل ضرور انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے آپ لاہور سے بات کر رہیے نا تو دو جولائی کو انشاءاللہ ہم آپ آئیں گے دو جولائی کو اور پنڈی میں نو جولائی کو ہوں گے انشاءاللہ تین بجی ہے پیسی اٹل وہ لاہور میں بھی پیسی اٹل ہو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم اب بلکل آپ سے وہاں ملکات ہوگی ضرور لیکن ماشاءاللہ سے اللہ تعالی آپ کو جزا دے آپ کے کتنا بچے ہیں کتنا بچے ہیں آپ کے تین بچے ہیں میرے بڑے والا میٹسک میں نے اسے کی ہے جو ایٹ میں وہ کہتا مما مجھے بھی کرنا ہے سب سے چھوٹا بچہ کتنے بچی ہے کہ بچہ ہے کتنے عمر کے سب سے چھوٹا آٹھ سال کے وہ کہتا مجھے بھی کرنا ہے اچھا بلکل انشاءاللہ بلکل لازمیں تینوں بچوں کو کروانا ہے تو اچھا آپ تین بچوں کے علاوہ اور بچے نہیں چاہتی ہے نہیں بچے بچوں سے جب بچوں تک دسکشن چلے گی لو تو وہ یقین ہے بچے تو بہت بھائش کنگا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دو بچے یا تین بچے ہونی چاہیے یا زیادہ ہونی چاہیے نہیں نہیں سب بچوں میں اگاہی ہونی چاہیے یہ چیز تو میں کہتا ہوں بچوں کی طرف سے ایک ایسی داکت ہے جو ہم تک پہنچی ہے توانائی ایسی ہم تک پہنچی ہے کہ اس کے بارے میں شاید کل تصور بھی خیالی تصور کر سکتے ہیں یعنی بچے زیادہ ہونی چاہیے آٹھ دس بارہ گیارہ پندرہ بچے ہونی چاہیے اوکر بچے تعداد زیادہ ہونی چاہیے تعداد کے میں بات کروں کہ بچوں کے تعداد کتنی ہونی چاہیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ بچوں کے تعداد کتنی ہونے مثال کے طور پر ایک ماں کو ایک والد کو ایک بیوی جو ہوتی ہے وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ ہماری اتنی بچے ہونی چاہیے میں سوچیں کہ آپ سیکھنے کیلئے کہہ رہے ہیں کتنے بچے سیکھنے کی نہیں بچوں کے تعداد دو کچھ نہیں اللہ پر اکتے ہیں اچھا اچھا بچے دو صحیح ہوتی ہے دو صحیح ہوتی ہے تیسرا صلی اللہ صلی اللہ خودی دے دیتا ہے صحیح بہت اچھی بات ہے صحیح بہت اچھی بات ہے بہت اچھی وہ کہتا ہے ماما آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں نے ایسے سیکھ لیا مجھے اٹیونمنٹ بھی ضرورت نہیں ہے اچھا 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 ہوتی تھی ہم نے اٹیونمنٹ بہت مشکل ہوگی اس کی اور یقین جانے گی اس طرح اٹیونمنٹ میں انجوائے کیا ہے اور اس طرح ریلیسس ہوگی ہوگا کسی جسر بھی کوئی تنسل نہیں ہوئی صحیح بلکل صحیح بچے بہت جل سیکھتے ہیں بہت اچھے سیکھتے ہیں اچھے اس اچھے مقام پہ جائیں گے یہ سب کچھ سیکھ کر انشاءاللہ 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 بہت اچھا ہم نے کیا کرنا ہے اچھا لوگوں کی جو بچے ہوتے ہیں کچھ لوگ آٹھ بچے ہیں نو بچے دس بچے ہیں کیا یہ صحیح ہے کہ تھوڑے بچے ہونے چاہیے جس کو صحیح تربیت دیا جائیں بچے ہوتے ہیں کم بچے ہوتے ہیں تو آپ اس پہ توجہ پیرس پوری طلق دے پاس ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ بڑھ جاتی ہے اور بچے کی نشن موہ پہ بہت فرق پڑتا ہے اس کی تربیت پہ فرق پڑتا ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کھانے پینے کچھ دل شخص آتا ہے اس کی قسمت کرنیاں دیتا ہے لیکن ان کی ذہن میں جو نشن موہ ہوتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں جو دو بچوں پہ آپ نے ہندر پرسن دے رہی ہے اور زیادی بات ہے آٹھ بچوں پہ وہ ہندر پرسن دے پائیں ہیں سفٹین پرسن موش کر جائے گی یہ تو ٹرو بات ہے بلکل سچ ہے کہ کم بچے ہو تو ان کو صحیح تربیت دیا جا سکتا ہے اور صحیح تعلیمات کیونکہ ہر چیز اتنی منگی ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنا جتنا بھی انسان کے پاس سرمایہ ہو پوسیبل نہیں ہوتی ہے یہ تو بلکل آپ صحیح فرما رہی ہے بلکل صحیح بات ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے صحیح کیونکہ انسان کے صحیح اچھی ہو جاتے ہیں سمداز سے اور ایچ ایم ایف جب ہوتی ہے تو ایچ ایم ایف سے اللہ تعالیٰ ان کو جو گولز ہیں ڈیلی گولز ویٹلی مہنٹلی یہ لی گولز ہیں یہ بھی تو عجیب ہوتی ہے نا آسانی سی بلکل 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 کیونکہ سیکھ سکتے ہیں چھوٹے بچے ہوں گی شونگا آجاتا ہے میں چھوڑنا چھوڑی آجاتی ہے ہر چیز سمجھ جائے میں تو بیٹے میں دو چین دیکھیں میں نے سفارے لیوٹ کرانے میں کہتا ہے وہاں میں نے گرینڈ ماسٹر بننا ہے ماشاءاللہ کیا بات میں نے ایک خواہ سے بات کرتے دیکھتے ہیں آپ بند سکتے ہیں آپ بند سکتے ہیں آپ بند سکتے ہیں بچے ہم لیں گے انشاءاللہ بچے پانچ چھ سال سے اوپر پندرہ سال تک ہماری بچے ہم لیں گے اور ان کو انشاءاللہ سکھائیں گے چھ سال سے پندرہ سال تک ہم انشاءاللہ یہ سکھا دیں گے اور جیل سائنسس نے بہت فسلیٹیز رکھی ہوئے بچوں کے لئے اور بچوں کے لئے بہت آسان کیا ہے اس چیز کو جادو کا نام نہیں لینے چاہیے یہ سمجھ لو کہ یہ تصوراتی دنیا تصوراتی کیونکہ یہ اللہ کے شفا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتا ہے ان کو کہ ہم جادو کا نام جب لیتے تو گناہگار ہو جاتے ہیں انسان ہے نا یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں شفا کا نام جادو کا نام لیتے ہیں تو گناہگار ہو جاتا ہے انسان بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن نئی بات ہے ہی لیتے ہوئے اور دیتے ہوئی پاوری ٹوٹلی سیل پرسل فیل ہوتی ہے جی ایانی آپ کہتی ہے کہ فاسٹ ہے ایسے جلدی ہے تو جادو سے اللہ تعالیٰ کی طاقت سب سے پاورفل ہے اور کئی گناہ فاسٹ ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمارے موشن میں جادو کا نام اس طرح سے یوز کے لیتا ہے جادو سے معلوم ہے نہیں کوئی کام ہونے کے معلوم کیا جاتا ہے نا ہاں وہ جب ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں وغیرہ جو لوگ سون پری وغیرہ جو دیکھتے ہیں لوگ تو ظاہر ہے اس میں سے تھوڑا بہت اس طرح کی چیزیں آ جاتے ہیں یا وہ کیا کہتے ہیں تو اس طرح کی وہ الفاظ آ جاتے ہیں انسان میں صحیح ہے یہ اللہ کے طاقت ہیں اور یہ اللہ کی کام ہیں اور یہ اللہ کرتے ہیں سارا کچھ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہیں اس کی کوئی سائی ڈیفیکٹ نہیں ہے ان کی کوئی کسی قسم کی اور اللہ یہ ایک صاف ستری طاقت ہے اللہ کی تو بہت اچھا پیورٹی ہے اس میں بلکل خوبصورتی ایک حسن اتنا مجھے آتا ہے کائنات آپ کو خوبصورت لگنے رکھتی ہیں صحیح بلکل اس کے بعد قرآن پاک پڑھا ہے آپ یقین جانے یہ کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھا ہے آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا ہے کہ لگا واقعی جو آپ نے وہاں سے سمجھا ہے وہ قرآن پاک پڑھا ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں بلکل صحیح فرما رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے یاد کی ہے تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ جی چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس میں آتے ہیں کہ ہم بچوں کے ساتھ ایسا بیہیو کریں جو فرسٹ کالر تھا آپ نے دیکھا کہ ان کے تھوڑا سا جذبی سے بول رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونے چاہیے وہ نہیں ہونے چاہیے اور ان میں سے سب کی سب نے ابھی تک جتنے کالرز انہیں یہ کہاں کہ بچے کم ہونی چاہیے یہ آپ کے مرضی ہے کم یا زیادہ میں کچھ کہنی سکتا ہوں اس بارے میں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اللہ نے ایسے صلاحیت دیئے ہیں کم بچے کیا وہ تو کروڑوں لوگوں کے باعث بنتے ہیں کہ کروڑوں لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہ ذریعہ بنا دیتا ہے ایک انسان کے ان سب کو ان کے وجہ سے اچھی تربیت ملے ان سب کو ان کے وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرمائے ان سب کو ان کے ذریعے اللہ کرتا تو اللہ ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ ایسے طاقت دیں ایسے پاور دیں کہ ان کو تربیت تعلیم اور ہر چیز اچھا مل سکے یہ possible ہے میں نے دیکھا ہے دنیا میں ایسا بالکل ہوتا ہے لیکن بچوں کو ہمیں قدرتی دنیا کے ساتھ جو ہے اس کو ٹچ رہنا ضروری ہے تاکہ ان کی صحت اچھا ہو تاکہ ان کے تحریر لکھنے پڑھنے کے رفتار اچھا ہو وہ اچھے گریڈ لیں ان کی میموری اچھا کام کرو زہانت اچھی ہو ان کے اور وہ ایک اچھے بیہیو کریں اور ان کو سب سے پہلے اہم ترین کیا ہے کہ ان کو متعلقہ جو ہے وہ اہمیت کا پتہ ہو اور ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ فیچر میں ان کے کیا بنتے ہیں کیوں یہ سٹڈی کرتے ہیں کیوں وہ پڑھتے ہیں بچے کیوں پڑھ رہے ہیں کیا بچے ہیں کچھ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے بیچاروں کو کہ انہوں نے زندگی میں کیا بننا ہے اور یہ اتنا محنت کر کے صبح آ کے سکول اور پھر سکول سے جا کے گھر میں گھر میں پھر ٹویشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں سام رات اندیرہ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد تھوڑا کانا مل جاتے ہیں اور بچے سو جاتے ہیں یا کھلتے کھلتے تو کھلنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے بچوں کو کبھی کبھی اتنا پریشر ہوتا ہے بچوں کے لیکن ان بچے کو پتہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا اس پڑھنے کیا کیونکہ وہ تو ایک بوجھ سمجھتے ہیں تو جو چیز بوجھ ہو جاتے ہیں بچوں میں ٹینشن آ جاتا ہے ڈپریشن آ جاتا ہے سب سے ٹینشن پہلے لیتا ہے پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے آج ایک تحقیق کے مطابق کے ایک نو سال کی شرخار بچی میں ڈپریشن ہو سکتا ہے دیکھا گیا ہے تو آپ بتائیں اگر نو سال کی شرخار بچی میں ڈپریشن ہے تو بڑی بچوں میں اور اتنے پریشر میں کیسے نہیں ہوں گے ایک کال ہورٹ پہ ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی آپ کے آواز آ رہی ہیں کون بات کریں والیکم سلام آپ کے آواز ابھی اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کون بات کر رہے ہیں کہاں سے محمد بابر جی محمد بابر صاحب آج ہمارے سمر کیمپ اور چلٹن ڈسپلین ٹیکنیک ہم آ رہے ہیں لاہور اور بچوں کو اس دفعہ میں نے ساتھ ساتھ بچوں سے کلاس لینے ہیں بچوں کے اور آپ کے بچے ہیں ووچ می آن ہاک ٹی وے انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم ایم اینڈ ڈیپیٹ ایٹ ایلیون پی ایم بدھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانائیوں کے پوشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اور فیس بوک کونٹیکٹ اس اور ویزید سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کوم